بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکٹ انفو پوائنٹ آپ سبی کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ بھارت اچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا پاکستان کا دورہ کرنے والی جنوبی افریقہ جیسی ٹیم کے ساتھ بھی اس نے دو ہتھ کر لیے کہ پاکستان کے دورے پر جنوبی افریقہ نے یہ دورہ کیوں کیا ہے یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جان کر آپ کو بھی افسوس ہوگا اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں کریکٹ سے جوڑی ہر نیوز کو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بھارت اچھے ہتھ کنڈوں سے بازنا یا پاکستان کا دورہ کرنے والی جنوبی افریقہ جیسے ٹیم کے ساتھ بھی بھارت نے دو ہاتھ کر لیے آپ کو بھی افسوس ہوگا یہ ویڈیو جان کر پاکستان کے دورے پر مجھو جنوبی افریقہ کریکٹ ٹیم کا تینک ٹینک بھارت میں رہ گیا اور ویزم مسائل کی وجہ سے پروٹیز اپنے انالیسٹ کو پاکستان ساتھ نہ لاسکے جس کے باعث پر آسنا گورم بنگلور میں گھر میں ہی لیپ ٹوپ کے ذریعے ٹیم کی رہنمائی کریں گے تفصیلات کرنا بھارت جنوبی افریقہ کریکٹ ٹیم 26 جنوری کو کراچی میں پاکستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی پہلے ٹیسٹ میچ 26 جنوری کو کراچی میں پاکستان کے خلاف کھیلے جائے گا لیکن اس دوران اسے بھارت سے تعلق رکھنے والے اپنے اہم ترین ممبر اور تینک ٹینک پر آسنا گورم کی خدمات میں اثر نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان کی بھارت کے ساتھ کبھی بنتی نہیں اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ہے اسی وجہ سے اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو پھر انڈیا سے جاتے ہیں اگر انڈیا سے بناتے ہیں تو پاکستان وہ نہیں آسکتے اسی وجہ سے وہ گزشتہ گیارہ پیس سے بہتور پرفارمنس انالیسٹ ساتھ کام کر رہے تھے لیکن اب وہ ٹیم میں نہیں پہنچے گے بھارتی پاسپورٹ کی وجہ سے جنوبی افریقی ٹیم مینجمنٹ نے انہیں بتایا کہ کوشش کے باوجود سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے پاکستان کا سفر نہیں کر سکتے جس کے باعث وہ اپنے گھر پر ہی دو لیپ ٹوپ کے ساتھ موجود ہوں گے شہر میں لوڈ شیٹنگ کے خطرے کی وجہ سے وہ ایک گھنٹے بیک اپ فراہم کرنے والے یو پی ایس بھی انسام کر چکے ہیں پراسنا کہا کہ انہیں کہا کہ میں گھر سے ہی اپنی ٹیم کی مدد کے لیے پوری کوشش کروں گا مگر ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر کام کرنے والی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے چونکہ ڈریسنگ روم میں باہر سے رابطے کی جائیت نہیں ہوتی ٹیم مینجر کے پاس موبائل میں صرف لارجسٹک مسائل کے لیے ہوتا ہے اس لیے وہ دورانے میچ کو صرف اب تبھی نہیں کر سکتا تاہم میں میچ کے بعد پوری صورتحال اور ٹیم کی پیش گویاں ڈسکس کروں گا پراسنا گورم نے کہا کہ میں پاکستان میں پاکستان جانے کے حوالے سے کافی پرجوش تھا مگر انڈیا کے تعلقات مجھے مار گئے مجھے بتایا گیا کہ جیسے زنبابیے کے ساتھ بارتی کوش لال چند راجپوت نہیں جا سکے اس طرح تم بھی نہیں جا سکتے جس طرح امپائر علیم ڈار بھارت نہیں آسکتے وہ بھی اس طرح پاکستان نہیں جاتے جا سکتے اگر جاتے ہیں تو پھر انڈیا نہیں آئیں گے وہاں کا صفحہ نہیں کر سکتے جس کے بارز اب گھر پر رہتے ہوئے وہ اپنے سرنجام دو لیپٹوپ جس کے ذریعے اپنے ڈریسنگ روم میں ہی سرنجام دیں گے دوستو یہ آج تھے ہماری ویڈیو کے بارت نے اچھے ہتھ کندوں سے باز نہ آیا پاکستان کا دورہ کرنے والے جنہوں کے فریقہ ٹیم کے ساتھ بھی اس نے دو ہتھ کی ہے تو مزید استعاقی کرکٹ انفو پوائنٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں کرکٹ سا جوڑی ہر ویڈیو آپ کو ملے گی ہمارے چینل پر ملتے ہیں اگلی ایک انٹرسٹنگ نوڈز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا شکریہ